اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے بیوی ہونے کے ناتے اسلام میں کیا زیمداری ہیں آئیے قرآن اور حدیث کے روشنے میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائکہ ریکمینڈ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانے بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازہ دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دوسری جو حالت ہے ایک عورت کی سیکنڈ فیز میں جو سب سے انفلنشل ماں ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز ہے وہ ایک بیوی اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے بیویوں کا بہت گہرہ اثر اپنے شہروں پر ہوتا ہے لیکن اس گہرے اثر کا ہرگز یہ معنی ہے جو امت مسلمان اختیار کر لیا جی آپ جو وہ لے سرکار ٹھیک وہ ہی میں کروں گا وہ بھی نہیں اس کا معنی ہے لیکن بیویوں کا شہر پر فطری اثر ہوتا ہے لیکن وہ فطری اثر کو آپ غیر فطری مت لے لیجئے اس لیے کہ جب اس اثر کو غیر فطری لیا جاتا ہے نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں چھوٹے سے بستیوں سے لے کر بڑڑے ملکوں کے حالات بتا سکتا ہوں جہاں عورتوں کو ذمہ دار بنایا گیا وہ گھر وہ بستیاں اور ملک بربادی کی طرف چلے گئے ہمارے پڑوس میں دو ملک ہیں دونوں بربادی کی طرف گئے جب تک ایک پہ عورت سوارتی برباد ہو رہا تھا اب یہ ایک پہ سوارتی برباد ہوتے رہیں گا چھوٹے علاقہ لے لیجئے جہاں عورت ہے اور چھوٹا گھر لے جہاں ایک عورت کی چلتی ہے وہ برباد ہونے والا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ شہروں پر عورتوں کا اثر ہوتا ہے مطلب ان کے مشورے وہ سنتے ہیں لیکن یقینا ہر چیز کے لیے وہ مکلف نہیں بیئیوں سے ونہاں آج معاملہ اتنا اُلٹ ہو گیا اس بات کو آپ ادروے نہ ملنے کہ بلکل شہر نے ہر چیز بیوی کے سننا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق آپ کی بیویاں آپ کی ماں آپ کی بہنیں جب تک حکم دے مانتے رہیے اس کے خلاف ہو چونکہ عورتیں اس معاملے میں کمزور ہوتی جلن حسد کا مادہ مردوں کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ حدیث نے وضاحت کی آپ سلم فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا کیوں ایک تو ناشکری ہوتی ہو احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہو ناشکر اپن تو اس حتیبار سے کہہ رہا ہوں تو عورتوں کا مطلب بیویوں کا شہر پر اثر ہوتا ہے اچھی بات ہے لینا چاہیے آپ سلم اپنی بیویوں سے مشورے لیتے تھے لیکن اقین ان اس اثر کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل اس کے ماتے تھے ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایک مرتبہ ایک جگہ میرا جانا ہوا اور وہاں اس علاقے میں میں بہرحال تعلیم کے لیے گئے تھا مجھے گھر کی رائے سے چاہیے تھا میں وہاں گیا اور ایک گھر پر پہنچا اور کہا کیا یہ گھر کی رائے سے ملیں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنے سٹوڈنٹ ہیں میں نے کہا ہم چار سٹوڈنٹ ہیں اور بہرحال میرا چہرہ اسی طرح تھا اس زمانے میں بھی تو کہا چھا ٹھیک ہے کہ اممہ کو بلا لیتا ہوں ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہی ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لیجی آپ ان سے باس سے تو بھلے ہاں باس سے پوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر انہوں نے اپنی آئلیا کو بلایا حالانکہ ان کی وراثت نے ملی بھی جگہ تھی ان کی بی بی کی بھی نہیں تھی پھر بہرحال انہوں نے بلایا ان سے مشورہ لیا انہوں نے ہاں کہا تو انہوں نے پھر ہم کو گھر دیا مطلب وہ تو اس اعتبار سے نہیں کہ انہوں نے مشورہ لیا اس اعتبار سے انہوں نے ان کا آرڈر لیا ٹھیک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشورہ شریعت نے کہا بی بی سے لینا چاہیے آرڈر سنی ہی یاد رکھی ہیں ٹھیک بہرحال تو بی بیوں کا اپنے شہر پر بہت اثر ہوتا ہے یاد رکھی تو بی بیوںیاں جو ہے اس اثر کا صحیح فائدہ اٹھائے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے لیکن ہوتا کیا ہے اس اثر کا بیویاں غلط فائدہ اٹھاتی ہے کہ بھائی تمہاری ماں ایسی ہے اس کو یہ کرو تمہاری فلاں ایسی ہے اس کو فلاں کرو تمہاری بہن تمہت اچھکتی ہے اس کو یہ کرو تمہاری اجدار پر مال مت خرش الٹھا کرتی ہے اچھائی کے طرف لے جانا چاہیے آئیے ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجئے ایک مرتبہ ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے غمزدہ تھے پریشان تھے بیوی آئی جو ہے ام ایوب انساری آئی اور کہا کیا بات ہے ابو عیوب بڑے پریشان دکھ رہے ہو تو کہا یہ مال و دولت نے بڑا مجھے پریشان کر دیا صحابہ کے لئے مال و دولت تو کوئی معنی نہیں تھا سوائے اس کے کہ دنیا گزارنے کے بس ایک طریقہ تھا اس کے لئے جیتے اور مرتے نہیں تھے وہ مال بہت پریشان کر رہا اللہ نے فراوانی دے دی باغ ہی ہے پیسہ بہت ہے کیا کرو سمجھ میں نہیں آرہا تو اب وہ یہ انساری جانتے تھے چاہتے تو خرش کر سکتے تھے ان بیوی کا مشورہ لینا چاہ رہے تاکہ اگر مشورہ ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائے تو پھر کیا بات تو فوراں بیوی نے بھاپ لیا کہ ابو بیوی کس طرف جا رہے اور کہا کہ اگر تمہیں ایسا غم ہے اس مال کا تو خرش کیوں نہیں کر دیتے تو کہا خرش کر دوں تو کہاں خرش کر دو تو کہاں کہاں دیکھیں آپ پوچھ بھی رہے تو کہاں اپنے رشتداروں میں ہمارے زمانے کوئی بیوی کس طرف بلتے تمہارے رشتدار چھوڑ کے کہیں بھی دو تم فقیروں میں تمہارے رشتداروں کو نہیں دینا بہت تمہارا فلاں بھائی ایسا ہے تمہاری بھائی نچی کہاں اپنے رشتداروں میں دو یہ نہیں کہا میرے رشتداروں میں دو کہاں اپنے رشتداروں میں اپنے باٹھ کر آ گئے ایک درہم جو ہوتا تھا چاندی کا ایک سکہ جو اشاریہ چار گرام کا ہوتا تھا پوائنٹ فور گرامز تو لگا لیجی بتیس ہزار کو پوائنٹ فور سے آپ ملٹیپلائی کیجئے اتنے کیلو چاندی جس کو ملٹیپلائی کیجئے آج کے ریٹ کے حساب سے نوہت ہزار روپے سے نوہت ہزار روپے کیلو چاندی ہے خش صدقہ کر کے آگے تو دیکھئے بیوی نے کیا کیا آپ نے شہر کو صحیح بات کہی صحیح مشورہ دیا اور صحیح جگہ پیسہ خرش کر دیں گے اور بات نے خوش ہوئی کہا الحمدللہ بہت اچھا کیا آپ نے اپنے اجزاروں میں خرش کر کے آئے سمجھ رہے ہیں بات اسی طرح بیویوں کا شہر پر کیسے اثر ہوتا ہے آئیے انسانی تاریخ میں جو جللہ شخصیتیں گزری ہے ان میں سے ایک کا واقعہ قرآن سے سناتا ہوں فیرون کا فیرون نے کیا ظلم نہیں کہ جلاد میں نے اس لیے کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں بنی سائل کے بچوں کو یہ خطل کر دیا کرتا تھا جیسی کوئی عورت حملہ ہوئی ریجسٹریشن ہوتا تھا اولاد پیدا ہرنگ پر چیکنگ ہوتی لڑکا ہو تو زباہ لڑکی ہو تو چھوڑ دیا جاتی تھی اس لیے میں نے جلاد سب سے ظالم شخص ہے اور اسی کے محل میں اس کے بیوی جو ہے غص لے رہی تھی ہے جو واقعہ بہرحال تاریخی حوالوں سے تو نہیں کہوں گا لیکن جو باتیں روایتوں میں آتی ہے بولی جاری آثار ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ حکم جاری کیا تھا اس پیریڈ میں ایک بچہ جو ہے بہتا ہوا اس کے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بیوی کے ہاتھ لگ جاتا ہے آسیہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے بچہ جب اس بچے کو آسیہ دیکھتی ہے اور وہ بچہ اتنا خوبصص ہو جائے کہ اس کو بھا جاتا ہے اور وہ بچہ چونکہ اس کو پانی سے ملتا ہے وہ اس کا نام رکھتی ہے موسا اس لئے کہ موسا کا معنی ہوتا ہے خبتی زبان کے اندر پانی سے ملا ہوا چونکہ پانی سے ملے تھے اٹھاتی ہے اور اتنے خوبصص بچہ ہی کہ اس کا دل بچے پہر آ جاتا ہے لیکن اب اسے پتا ہے جب وہ دیکھتی ہے لڑکا ہے لڑکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اور بنی اسرائیلی تھا چونکہ خبتی مختلف جن جنیٹیکل الالک ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں اور اسرائیلی جو ہے مختلف ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ بے اولاد تھے اب اسے پتا تھا اس کا شہر اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے لیکن جب وہ بچے کو لے گئی اپنے شہر کے سامنے رکھا فیرون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو بھی بچہ بھا گیا بڑا خوبصد بچہ ہے اور اس کے بعد آسیہ نے جو اب اپنے شہر فیرون سے جو بات کی قرآن نے اس کو دہرائی اور یوں اور فیرون کی عورت نے فیرون سے کہا چونکہ قرآن میں نام نہیں یہ حدیث میں نام آتاسیہ اور فیرون کی عورت نے فیرون سے کہا اس بچے کو کچھ نہ کرنا چونکہ اس کو معنی تھا یہ کیا کرنے والا ہے ہو سکتا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اور ظاہر سی باتیں ہر مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنیں ورنہ ہمارے آنکھوں کی جلن بن جاتے تربیت نہیں کرتے ہیں اور بعد میں صرف پریشان ہوتے ہیں تو کہا ہو سکتا یہ بچہ خورت عینی لیولک اے فیرون اسو ختل نہ کرنا اے میرے چھوڑ اسو ختل نہ کرنا ہو سکتا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اور پھر فرمایا اور اسو ختل مت کرنا ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائے یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لے کیونکہ وہ بے اولاد تھی ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی نفع اٹھا لے دنیا کا یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں وہ ہم لائے شروع اور ہو سکتا ہے ہم کوئی علم نہ ہو کیا اس سے فائدہ ہو ہمارے لئے مطلب مستقل لئے فیوچر کے اندر اور فیرون نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا اس لئے کہ بہت ساری بیویوں کا اپنے شہر پر اثر ہوتا ہے یہاں آسیہ اچھا ہی کا حکم دے رہی تھی کوئی برا کام تو نہیں کہا لیکن وہیں اگر بیوی برائی کی طرف شہر کو مائل کرے بھائی رشوت لو کیا ہوتا ہے رشوت خوری کرنے میں زیورات میرے نہیں بنیں گے رشوت کھایا کرو آپ رشوت نہیں لوں گے دو نمبر ایک نمبر نہیں کروں گے تو گھر کیسے بنیں گا اپنا نمبر وہیں دوسری بیوی یہ ہو سکتی کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے اگر آپ نے رشوت لی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو بہت ساری بیویوں کا مقام ہوتا ہے مرتبہ ہوتا ہے شہروں کی نظروں میں تو بیویاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے جیسے آسیہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ریکویسٹ کی اور فیرون جیسا جابر باچہ جس کو یہ بچوں کو مار رہا تھا پھر بھی اس بچے کو اس کو نہ چاہتے وہ بھی زندہ چھوڑنا پڑا کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنے ریکویسٹ کر دیا تو جاؤ اس بچے کو اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ نے دیکھی اسی بچے کو اس کے غرخ ہونے کی وجہ بنائی فیرون کی موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ لیجی ان کے شہر ان کو بار بار کہتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو لیکن ایمان سے ہمیشہ پھرتے رہے اس کے بعد جب ان کے شہر انتخال کر گئے تو ان کو ایک دوسرا رشتہ آیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ابو طلحہ کہنے رشتہ آیا ابو طلحہ مدینہ کے رہنے والے تھے آپ نے رشتہ بھیجا ام سلیم کو ام سلیم نے جب ابو طلحہ کا رشتہ دیکھا اپنی عددت کے بعد یہ دور جہنلت کی بات ہے لیکن ابھی ام سلیم ایمان والی تھی تو کہا ابو طلحہ ایسا شخص نہیں اس کا رشتہ میں ٹھکرا دوں اس پر غور کرنا پڑے چونکہ ایسے کچھ لوگ ہوتے جن کا رشتہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے تو کہا ابو طلحہ ان لوگوں میں سے جن کا رشتہ میں ٹھکرا دوں لیکن ابو طلحہ مشرق ہے اور مشرق کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا ہے تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں تو کہا رشتہ ٹھکرا جیسا تو نہیں ہے ٹھیک اور یہ وہ دور تھا دور جہلت تو ولی ولی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں کچھ رشتہ آیا اور عورت چاہتی اور چونکہ وہ نکاح متلقہ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لئے تو کہا تھکرا تو نہیں سکتی ہوں چلو پیشکش رکھ کے دیکھتی ہوں کہا ابو طلحہ تمہارا میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا ابو طلحہ کو لگا شاید میں خاندان میں کم ہوں پیسوں میں کم ہوں کچھ تو بھی کمی ہے تو کہا کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرا رشتہ خبول نہیں کر سکتی ہو تو کہا دیکھو میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو اور ایک ایمان والی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا غور تو کرو جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ضرورت پڑھنے پر انہی کو جلا کے اپنے کھانے بھی بنا لیتے ہو ضرورت پڑھنے پر انہی کو بیچ کر جو فلان کام کرتے ہو اور جو لکڑی خود تم جنگل سے آ کر چنتے ہو اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھاڑتے ہو خود بناتے ہو اس کے ہاتھ پہ توڑیا تو تم خود اس کو ریپیر کرتے ہو پھر جب وقت آتا ہے مجھ مجبوری اور مصیبت کا اسے سے مانگتے ہو کیسی عجیب بات ہے نا جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو مانگتے ہو تو ابو طلحہ نے کہا بات تو بڑی بہتی نہیں ہے تمہارے ایسی چیز کیسے ہمیں نفع دیں گی جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اسی سے مانگتے ہیں ابو طلحہ کے بعد سمجھ میں آئی کہا ٹھیک ہے کیا دعوت ہے تمہاری تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں دعوت دی ابو طلحہ نے ایمان خبول کیا اور اس کے بعد کہا کہا مہر کیا دوں کیونکہ مہر ہوتا تھا تو کہا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے تمہارا ایمان لانا ہی میرے لئے مہر ہے اور صحابہ کہتے مہر میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا جو ایمان کے بدلے میں نکاح کر لیا کہا تمہارا اسلام لانا ہی میرے لئے مہر ہے اور انس رضی اللہ عنہ دس سال کے ہو چکے تھے اس وقت تک آپ نے انس سے کہا کہ خدبہ نکاح پڑھ تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نکاح جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا جو ہے ماہی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تو وہ جو ہے آپ کے چچا نے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا اس زمانے میں طریقہ تا ولی ہوتا تھا گواہ ہوتے تھے اور پھر نکاح ہوا تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا اور اپنی ماں کی ویدائی کی مطلب وہ بھی خیصہ چلے گئے ان کے دس سال کے عمر انہوں نے نکاح پڑھایا تھا تو دیکھیں ایمان لانا ہی وہ بجے بنا تو ابو طالحہ اپنے منگیتر کی ایمان لانے کی وجہ کون بنی اب اشادی نہیں ہوئی تھی صرف منگیتر تھے بیوی بنی وجہ ایدر کی تو بیوی ایسا سرکتے لیکن ایسی کچھ بیوی بھی ہوتی ہے جو اپنے شہروں کو حرامکاری کے طرف برائی کے طرف اتنے الفساد کے طرف ڈالتی لڑائی رو جھگڑے بھی ڈالتی اپنے شہر کے خاندان اور گھر رشداروں کو توڑ دیتی اس کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی تو اچھا ہی حکم دینے برائی سے روکنے میں عورتیں اپنے اس پوزیشن کا بیوی ہونے کا صحیح استعمال کریں اور بہت نرمی سے اور اچھی انداز سے بہت سے عورتیں بولتی ہمارے شہر نہیں چونتے بہت رگے لے بہت فلاں ہیں میں کہتا ہوں جیسے شہروں کو سالی لینے کے لئے وہ زیور لینے کے لئے منائے جاتا ہے وہ ایسے اسلام اور دین کے لئے منائے جاتا ہے وہی طریقہ کار سے ایک دم میٹھا طریقہ لیکن جب دین کی بات آتی پتہ نہیں عورتیں جو ہے سخت مزاج اختیار کر لے جیسا کہ اگر کوئی عورت کو دینداری سمجھ میں آگیا اسلام سمجھ میں آگیا اپنے شہر سے بات کر رہی دیکھو ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے باپ کے پاس جاری سیدھا ایسا ہے اب ایسا لیکن جب سالی لینا رہا تو ایسا بولتی دیکھو سالی دلار دلار ہے تم اپنے باپ کیا جاری نہیں جب سالی لینا رہا تو پہلے سے پیار محبت کی باتیں ہیں اچھے اچھے کھانے ہے نا جو شہر کو پسند دے وہ کام پھر شہر بولتا بھائی کیا ہے بولتو اتنا گھر صاف دی کر آئیتے اچھے چھے کھانے مرنے مسئلہ کیا ہے تو بولے وہ پھر زیور ہونا تھا نئی ساڑی بزار میں آئی شہر بولتا ٹھیک ہے لے لو تو اسی طرح اسلام کے لیے بنایا جائیں گا عام زمان میں کہوں گا پٹایا جائیں گا اپنے شہر کو اور کیوں نہ ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس فطرت میں بنایا ہے بالخصص بی بی کو اس فطرت کا استعمال بھی تو کیجئے آپ اور جو شہر بگڑے ہوئے ہیں جو شہر برائی کی طرف ہے ان کو اچھائی کی طرف لے آئیے اور یہ ہو سکتا ہے یاد رکھے اگر شہر بی بی ایک بار کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ آت میں نہیں سوں گے اگر تم فلاہ کام کروں گے شہر کچھ بھی کرنے کو تجارہ ہو یا دوسرے دن یاد رکھے تو اچھائی کے لیے اس کو استعمال کیجئے لیکن بہت سی بار عورتیں ان تمام چیزوں کو برائی کے لیے استعمال کیجئے اب تیسری پوزیشن جو ہوتی ہے ایک عورت کی وہ ہے بیٹی کے اعتبار سے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ